تو بہی اکھیلے شایدہ بھی اپنے تمام پرانے رشتے اور پیتا جی کے ساتھ میں ان کے تعلقات کو کہنے کے سامنے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ لگ بگ سپا کی جو بات ہے ان سے فائنل ہو گئی ہے لیکن یہی اگر یہ بات بھی کہیں کہ بی جے پی بھی ان کو اپنے کھمے میں لے کر آنا چاہتی ہے اور چونکہ کچھ دنوں پہلے بیدان صاحبہ میں انہوں نے رام مندر کو لے کر ذکر کیا بی جے پی کو لے کر ذکر کیا تو یہ بھی سمبابنا کافی حد تک جو ہے نظر آ رہے ہیں کہ ان کا جو روخ ہے رجحان ہے وہ اس طریقے سے بی جے پی کی طرف جا سکتا ہے اور چونکہ آپ نے اوپی راجبھر بھی لگاتا ہے کئی سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں اور انوپریہ پٹیل بھی کئی سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں جین چودری کا بھی بھی کلیر نہیں ہے تو ایسے میں بی جے پی کے لیے بھی آنے والدنوں میں مشکل ہے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ راجبھہیہ کو کتنی سیٹیں وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے بہت کچھ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ساتھ میں آکھلیش یادب ان کو کس طرح سے جو ہے اپنے ساتھ جوڑنے کا پریاس کریں گے یہ بھی بہت مہتپل ہونے والا ہے کیونکہ آگر آکھلیش نمسکار میں پرانشی راتھور اور آپ دیکھ رہی ہیں نکسٹ نائن نیوز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہماری سہیوگی آمن جی جن سے ہم چرچہ کرنی جا رہے ہیں یوپی کی سیاست کے بارے میں سب سے پہلے سار آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہمارے خاص پروگرام سیاسی سچ میں امن جی سے ہم سوال لینا چاہیں گے اترپردیش کی سیاست کے بارے میں جہاں پر اسی لوگ سفہ سیٹیں ہیں اور ان اسی لوگ سفہ سیٹوں میں سے 62 سیٹوں پر دعاو کھیل دیا ہے سفہ پرمک اکھلیش یادب رہے اور اس میں سے دیکھا جائے تو اسی میں سے سترہ سیٹوں پر کانگریس چناب لڑے گی جو گٹ بندن ہوا ہے یوپی میں کانگریس اور سپا کا اور اسی میں سے ایک سیٹ جو بستی ہے جس پر آجاز ہمارس پارٹی کے راشتر چندر شیکھر آجاز چناب لڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ سیٹ شاید کہیں نہ کہیں نگی نہ ہو سکتی ہے جہاں سے انہوں نے چناب لڑنے کا اعلان کیا لیکن اس بیچ یہاں پر چنابی سرگرمیوں کے بیچ چرچہ کا وشہ سب سے زیادہ بنے ہوئے ہیں پرتاپ گڑ کے کنڈا سے جو ودھائک ہیں راجہ بھییا رگوراز پرتاپ سنگھ اتر پردیش کی رازنیتی میں باہو بلی کے نام سے یہ کافی زیادہ مشہور ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ راجہ بھییا کی تلکی یادب کنوے کے ساتھ لمبے وقت سے نظر آ رہی ہے لیکن نیتا جی کو اکثر یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سوال یہاں پر امن جی سب سے پہلا یہی رہے گا راجہ بھییا کیا واقعی میں پوری طریقے سے اب منموٹاو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے اکھلیش یادب سے جس طرح سے ہم جو خبریں سن رہے ہیں کہ اکھلیش یادب نے ان سے سمپر کیا ہے آج تو انہوں نے بڑا بیان بھی دے دیا ہے کیا اب یادب کنوے کے ساتھ راجہ بھییا کا ایک بہترین بانڈ ایک بار پھر سے نظر آنے والا ہے دیکھئے بلکل راجہ بھائیہ ایک بہت ہی اہم مضبوط کڑی ہے پوروانچل میں کیونکہ دیکھئے بوٹو کی جو سیند ماری ہوتی ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے دل ہوتے بہت مہتپور بھومی کا نبات ہے اور یہی وجہ ہے کہ راجہ بھائیہ کو سادنے کے لیے بی جی بی بھی بہت اتابلی نظر آتی ہے تو بھائی اکھلیش یادب بھی اپنے تمام پرانے رشتے اور پیتا جی کے ساتھ میں ان کے تعلقات کو کہنے کے ان کے سامنے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ لگ بگ سپاہ کی جو بات ہے ان سے فائنل ہو گئی ہے لیکن یہی اگر یہ بات بھی کہیں کہ بی جی پی بھی ان کو اپنے کھمے میں لے کر آنا چاہتی ہے اور چونکہ کچھ دنوں پہلے بیدان صاحبہ میں انہوں نے رام مندر کو لے کر ذکر کیا بی جی پی کو لے کر ذکر کیا تو یہ بھی سمبابنا کافی حد تک جو ہے نظر آ رہے ہے کہ ان کا جو روخ ہے رجحان ہے وہ اس طرح سے بی جی پی کی طرف جا سکتا ہے اور چونکہ آپ نے بات کہی ہے کہ کیا جو یوپی کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے بڑی خلوالی مس سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے جہیند چودری سپاہ کھیمہ چھوڑ کر گئے اس کے بعد یہ لگا کہ کیا واقعی میں یہاں سے سپاہ اور ان کا کھیمہ کمزور ہو جائے کیونکہ جو پشم کی راجنی تھی اس میں جائیند چودری ان کی پارٹی جو رلڈی کافی اہم یوگدان رکھتی ہے کافی اہم ان کی جو ہے بوٹ پرسٹیج ہے یہاں پر اسی لیے جائیند کا ساتھ آنا صفحہ کے لیے بہت ضروری تھا لیکن این وقت پہ جس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اب میں بی جی پی کو کیسے منع کروں کیونکہ انہوں نے میرے دادا جی کو بھارت رتن دیا ہے تو اس ناتے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا لیکن وہ بھی ابھی تک تیہ نہیں ہوا ہے وہیں اگر بات کریں کہ اب آزاد کو بھی انہوں نے ایک سیٹ دے دی کہ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ رہو ہم آپ کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے پلہ بھی پٹیل کو بھی ایک سیٹ دینے کی بات کر رہے ہیں تو اب ملا جھلا کر اگر یو پی کی راجنی تھی کو سمجھا جائے تو یہاں پر اسی سیٹیں آتی ہیں جو لوگ سبح کے لحاظ سے بہت بڑا آنکھڑا ہے بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ راجنی تھی میں اولٹ پھیر کرنے کے لیے یو پی اسی لیے جانا جاتا ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ راجنی تھی کا سب سے بڑا گلیارہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی راستے سے ہو کر دلی کی جو ستہ ہے آپ تیہ کرتے ہو تو ایسے میں سفہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر ان کی ہاتھ میں یہاں پر تیس چالیس سیٹیں آ گئی تو وہ بی جی پی کے سامنے ایک مشکل کھڑی کر سکتے ہیں اسی لیے وہ تمام طرح ایک ٹکڑوں ملاتے ہوئے یہاں پر دکھائی پڑتے ہیں پہلے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جب جین چودھری گئے اس کے بعد یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہی کانگرس پارٹی اور سفہ کی بیچ میں جو تعلقات ہے جو تعلق ملے کہیں وہ گربلا نہ جائے خراب نہ ہو جائے لیکن این وقت پہ انہوں نے تمام سیٹوں کی جو شیرنگ تھی اس کو لے کر بات کیے سترہ سیٹوں پر کانگرس پارٹی کو کہا کہ بھئی آپ چنانب لڑی کئی سیٹوں پر متبید بھی تھے کہ بھئی ان سیٹوں پر ہم چنانب لڑیں گے اس پر آپ لڑیں گے اس کو بھی سوٹ آؤٹ کیا گیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اب جو پلوی نرازتی ان کو بھی منائی جا رہا ہے اس کے بعد اب راجہ بھائیہ پر بھی نگاہیں ان کی ہیں تو ہر چیز کو جو آخلے شیادہ بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو تمام سارے دلوں کا ساتھ لینا پڑے گا آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے آنکھلے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کئی بار آپ نے جو لوگ ہیں جو کارے کرتا ہے بی جی پی کے ان سے سنا ہوگا کہ ہمیشہ جو بی جی پی کی بڑائی کرتے ہیں کہ جو موڈی اکیلے موڈی سب پر بھاری ہیں لیکن اگر ان کے کٹھ بندن کو آپ دیکھیں تو 38 40 دل آپ کو نظر آتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ موڈی جی بھی اکیلے جو ہے اپنا بیڑا پار نہیں لگا سکتے ان کو بھی سیوگی دلوں کی ضرورت ہے یو بی کی اگر بات کرتے ہیں تو اپنا دل ان کے ساتھ میں نظر آتی ہے اور اوپی راجبھر کی پارٹی جو صبح صفحہ بون کے ساتھ نظر آتی ہے اس کے علاوہ نشات پارٹی ان کے ساتھ میں نظر آتی ہے بیسٹ میں آ جائیں تو یہاں پر جہن چودھیں ان کے ساتھ میں نظر آتے ہیں تو کئی طرح کے آقلیں ہیں جو لگتار بی جی پی کو بھی جو سیٹوں کا سمن ہوئے اس کو جو بیٹھانے میں اب آنے والے دنوں میں مشکل آئے گی لیکن ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ راجبھر کے انگل سے آپ نے بات کیے ہو سکتا ہے کہ وہ صفحہ میں جائیں ہو سکتا ہے کہ بی جی پی میں جائیں لیکن جس طرح کا رجحان ان کا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بھاجپا کے ساتھ جائیں حالانکہ ابھی سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات ہو سکتے ہیں کیونکہ پرتاب گھڑ ہے علاوہ پریانگ راج ہے اس کے علاوہ اکر دکھا سیٹ اور آس پاس کی ہو سکتے ہیں اس کو لے کے وہ بات رکھ سکتے ہیں اب ایسے میں بی جی پی راجبھہیہ کو کتنی سیٹیں یہاں پر دیتی ہوں نظر آئے گی کتنی سیٹوں پر راجبھہیہ کی پارٹی جو جن ستہ لوگتانترک پارٹی ہے وہ اپنے پرتاشی اتارتی ہو دکھائیں پڑے گی یہ اپنے آپ اہم ہونے والا جی جس طرح سے ہمان جی آپ بات کر رہے ہیں سیٹوں کے بارے میں سیٹوں پر ہی اگر بات کر لی جائے تو اگر اکھلیش یادب راجبھہیہ کا ساتھ چاہتے ہیں آج جو ہم نے بڑا بیان سنا اکھلیش یادب کا وحث آف طور پر کہتے ہیں کہ راجبھہیہ آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کا سواگت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی جہاں ایک طرف اپنے سبھی جو سہیوگی دل ہیں راجنی تک دل ہیں انہیں دو دو منتری پت دینی کی بات کر رہی ہے اور دو دو سیٹوں کو دینی کی بات کر رہی ہے آخر کار کتنے سہیوگی دلوں کو وہ دے دے گی لیکن جو بچتے ہیں جن میں ناراضگی دیکھنے کو ملے گی جنہیں نہیں ملے گا کچھ تو جاہر ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو آج یہاں پر راج بھیا کی بات کر لی جائے اور ایسے میں یہاں پر اکھلیش یادب کا جو بیان ملا ہے کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے سمرتھن دیکھنے کو ملا ہے نیتا جی جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گے اس وقت ہم نے انہیں دونوں کو ساتھ میں دیکھا تھا نیتا جی سے ملنے کے لیے ان کا حال جاننے کے لیے وہ ہے ہسپٹل پہنچے تھے گڑ گاؤں کے میدانتہ ہسپٹل وہاں پر پہنچے تھے اور ایسے میں اب دیکھا جائے راج بھیا کا ایک بڑا بیان نکل کر سامنے آئے اس بیچ کیونکہ نریش شتم نے ان سے ملاقات کی اور اکھلیش یادب سے فون پر باتشیت کر آئی اور اب راج بھیا سے جب سوال پوچھے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بی سے اٹھائیس سال تک کا یہاں پر ساتھ رہا ہے یادب کنوی کے ساتھ تو جاہر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کروں گا یعنی کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی سے وہ کنی کٹی ہوئی نظر آ سکتے ہیں یوگی سرکار کے منتری جے پی ایس راتھار ہوں چاہے بی جے پی کے جو ادیکش ہے بھوپیندر چودری ہی کیوں نہ ہوں تو ایسے میں یہاں پر یہی سوال اٹھتا ہے کیا واقعی میں آنے والے وقت میں اب راج بھیا پوری طریقے سے اکھلیش یادب کے ساتھ ہی دکھائی دیں گٹھوندن ہوگا اگر گٹھوندن ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا راج بھیا کے ذریعے دیکھیں بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دلوں کو لے کر بھی آپ کو چلنا پڑتا ہے اور ووٹ بینک میں یہ جو چھوٹے دل ہوتے ہیں بہت آپ کے کام آتے ہیں کئی سیٹوں پر آپ کے جو امیدبار اترنے والے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ دل اپنا امیدبار نہیں تو آرتا اس کے ووٹ جو ہے آپ کے ساتھ میں جھوڑتے ہیں تو یہ آپ کے جیت کو کہنے کے نشیط کر دیتے ہیں اسی لیے راج بھائیہ کے اوپر سب کی نگاہیں لگی ہوئی اور دیکھیں سمیقران تو ابھی بدلیں گے ایسے میں کیونکہ اوپی راج بھر بھی لگاتا ہے کئی سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں اور انوپریہ پٹیل بھی کئی سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں جین چودری کا بھی کلیر نہیں ہے تو ایسے میں بی جی پی کے لیے بھی آنے والد دنوں میں مشکلیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ راج بھائیہ کو کتنی سیٹیں وہ دیتے ہوئی نظر آئیں گے بہت کچھ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ساتھ میں اکلیش یادب ان کو کس طرح سے جو ہے اپنے ساتھ جوڑنے کا پریاس کریں گے یہ بھی بہت مہتپل ہونے والا ہے کیونکہ اگر اکلیش یادب کہتے ہیں کہ پوروانچل میں آپ تین سے چار سیٹوں پر لڑیے بھی بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک سیٹ دے پائیں گے تو شاید راج بھائیہ کا رجحان جو ہے وہ سپا کے طرف دکھائے پڑے تو ایسے میں دیکھئے رانیتی کی یہی اپنی سپچائے الگ ترے کی جو بات ہوتی ہے جس کو آپ اچھا بھی کہہ سکتے ہیں برا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جیسا موقع آتا ہے بیسا کئے بار آدمی روخ اپنا اپناتا ہوا نظر آتا ہو سکتا ہے کہ راج بھائیہ جو ہے سپا کے ساتھ جانا چاہیں جو رشتر کی آپ کہہ رہے ہیں دعائی دیتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں اب یہاں پر بی جی پی کس طرح سے ان کو مناتی ہوئے نظر آتی ہے کیونکہ رام مندرک پہ تاریخ بی جی پی کی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ابھی سمیکن بننا اور بگڑنا جو ہے بہت کچھ نربل کرے گا اس بات پر کہ آپ ان کو کیا کچھ دیتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں کتنی سیٹوں پر آپ ان کو جو ہے پرچائش ہوتانی کا انمتی دیتے ہو اور کیا باقی راج بھائیہ جو ہیں جس طرح کا ان کا دل ہے جس طرح کا ان کا اب تک انداز رہا ہے کیا وہ سفا کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا پھر وہ بی جی پی کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے بہت کچھ ابھی ڈیپین کرتا ہے کیونکہ راج نیتی کا ابھی جو پارہ ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا ہوا نظر آئے گا آخری چھوٹا سا سوال سمیکرڈ کی بات آپ نے کی سمیکرڈ پر ہی اگر بات کر لی جائے تو بہوزن سماس پارٹی کی سپریمو مائیوطی کو بھلا کیسے بھولا جا سکتا ہے اور اور اس سیاست میں دیکھا جائے آج راجہ بھیا اور اکھلیش یادب کا ساتھ کہیں نہ کہیں دیکھائی دے رہا ہے سنکیت مل رہے ہیں لیکن ساتھ میں نظر آئیں گے یا پھر نہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلے گا لیکن اس بیچ یہاں پر مائیوطی اور راجہ بھیا کے بیچ کی جو تلکی ہے اس کو لے کر بھی کھلا سے ایک بار پھر سے ہو رہا ہے مائیوطی جو کہتی ہے کہ گیسٹ ہاؤس کانڈ نہ ہوا ہوتا تو اتر پردیش کی سیاست میں سپا اور بسپا کا گھٹواندن آج بھی راج کر رہا ہوتا اور وہی مائیوطی کہیں نہ کہیں راجہ بھیا کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں تلکی بیٹھاتی ہوئی نظر آئیں جو پوٹا ان پر لگایا گیا تھا 11 مہینے تک جیل میں رہے تھے اور دیکھا گیا کہ جب یہاں پر بی جی پی کی نیتا پوٹا ہٹانے والے تھے تو مائیوطی نے سافتور پر انکار کر دیا تھا اور راجہ بھیا جب جیل پہنچے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کی پتنی ہے بھانوی سنگھ انہوں نے اپنی دو جڑوان بیٹوں کو جن دیا اور اپنی بیٹوں کی شکلی ہے انہوں نے دس مہینے بعد دیکھی تھی تکریبا تو راجہ بھیا کافی مشکلوں کا سامنا کیا ہے اور آج کے سمیے میں دیکھا جائے اکھلیش یادب مائیوطی کا کہیں نہ کہیں ساتھ چاہتے تھے انڈیا بلوک میں شامل ہو جائیں لیکن وہ ساف انکار کر چکی تو وہ کہتے ہیں کہ جرور ان پر کوئی دواب رہا ہوگا اور اب اکھلیش یادب کہیں نہ کہیں راجہ بھیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں مائیوطی کو چھوڑ کر تو کیا یہاں پر اکیلے لوگ سفہ چناب لڑنے والی مائیوطی اور اکھلیش یادب جو مسلم ووڈ بینک کو ساتھتے ہیں مسلم ووڈ بینک کہیں نہ کہیں مائیوطی کے ساتھ بھی ہے راجہ بھیا یہاں پر مائیوطی کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کر سکتے ہیں ساتھ مانکر رہا ہے اور یہی واسطہ دے کر جو ان کو اپنے خیمے میں لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ندھن سے پہلے ملائم سنگھ کے راجہ بھیاں ملنے بھی پہنچتے ہیں بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں اور راجہ بھیاں کے خلاب جو اکھلیش یادب کا اسٹریٹمنٹ آتا ہے تو اس پر بھی کوئی بہت کڑا پرہار راجہ بھیاں نہیں کرتے ہیں سمبھابنا ہمیشہ بنی رہتی ہے اور یہی اندازہ لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے راجہ بھیاں جو ہیں اب وہ سمالبادی پارٹی کا روک کرتے ہوئے نظر آ جائیں کیونکہ یہاں پر جو پرانے دنوں کا واسطہ ہے کیونکہ ان کی کافی مدد سپا کہہ سکتے ہیں اس سمیں کی گئی تھی اور ملائم سنگھ یادب کے ساتھ میں ان کے تعلقات کافی بہتر رہے تھے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اکلیش یادب کے ساتھ ساید وہ آنا چاہیں گے لیکن اگر بی جے پی نے کوئی بڑا آفر ان کو دے دیا این تین سے چار سیٹوں کے بارے میں ان کو کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلاؤں لڑ سکتے تو ہو سکتا ہے ایک بار کی کہ وہ بھی شاید جو ہے بی جے پی کا دامن تھامٹو میں نظر ہے لیکن ابھی جو ہے دونوں ہی طرف کا پرلہ کہہ سکتے ہیں کی برابر کا ہے اب ایسے میں راجہ بھائیہ کا فیصلہ کرتے ہیں بہت کچھ ان کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ابھی جو یوپی کی راجنیتی کا پارا ہے وہ ابھی بڑھنا باقی ہے چلنا باقی ہے اور ساتھ میں جو تمام دیش کی راجنیتی وہاں پر بھی ابھی سیاسی جو کہہ سکتے ہیں سرگرمیاں بہت تیز ہوتی ہوئی دکھائی پڑے ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ مارچ کے فرسٹ یا سیکنڈ بیق تک جو الیکشن کا اعلان ہے وہ ہو جائے گا واقعی میں اب آنے والے سمیں میں یہی دیکھنا ہوگا کہ راجہ بھائیہ اور اخلیش یادف کے ساتھ یہاں پر مائیواتی کو کتنا بڑا جھٹکا دے سکتا ہے اور کتنا بڑا یہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے سمازوادی پارٹی کو 80 لوگ سبھا سیٹیں جہاں پر جیت کا دعویٰ کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور 400 سے پار لوگ سبھا سیٹوں پر جیت کا دعویٰ بھی کہیں نہ کہیں لے کر چل رہی ہے کہ 400 کا آکڑا پار کر ہی لے گی بی جے پی اب دیکھنا ہوگا کہ پورے ہی دیشور میں لوگ سبھا سیٹیں جتنی بھی ہیں ان میں سے یہاں پر بی جے پی کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کر لے گی اور یو پی کی سیاست میں راجہ بھائیہ اور اخلیش یادف کتنا بڑا کھیل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا اور ایسے میں مائیواتی جو تقریبا 10 سے 15 سیٹوں پر دعو کر رہی ہیں لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ 80 کے 80 لوگ سبھا سیٹوں پر چنانے لڑیں گے دیکھنا ہوگا کہ اتر پردیش میں اب یہاں پر کیا بڑا کوئی کھیل ہوتا ہوا نظر آئے گا یا پھر نہیں فلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیکسٹ نائن نیوز